بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاکہ پاستہ جو ہے آپس میں چپکے نہ اب اسے ہم گرم کریں گے یہ پانی جب بوائل ہو جائے گا اب پانی بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم پاستہ ڈالیں گے یہ پیکٹ میں سے ہم آدھے سے تھوڑا کم ڈالیں گے پاستہ اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے ہم اور بیچ میں دیکھیں گے یہ زیادہ نہ گلے بس جتنا ہمیں گلانا ہے اتنا ہی گلے چیک کر رہیں گے بیچ میں سے تو اب دیکھتے ہیں یہ بلکل ماشاءاللہ سے کھانے کے لائک ہو چکا ہے اچھا سا گل چکا ہے تو اسے ہم چھان لیں گے اور اس کے اوپر ہم تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے زیادہ جو ہے اور بھی زیادہ نہ گلے اب اس کا مسالہ بناتے ہیں جس میں مسالے جائیں گے یہ سویا سو سے ایونٹبل سپون جائے گا کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے اس لئے یہ اونٹبل سپل ڈالیں گے اور یہ ہے چلی سوس جو کہ ٹو ٹیبل سپل ڈالیں گے یہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے مزا کرے گا یہ بھی بہت اس سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس میں پاستہ میں اور اب اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا جو کہ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے نمک ہس بھی زائے گا کیونکہ چلی سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور مرچ لال مرچ پاودر وہ بھی ون ٹیبل سپون سے کم اور یہ چاٹ مسالہ ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون سے کم ہے اور یہ بھی یہ ہے آمچور پاودر مینگو پاودر ہے یہ گھر کا بنا ہوا ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون سے کم ڈالا اور تھوڑا سا تین چار چٹکیاں جو ہیں لیسن پاودر اور درک پاودر اور اسی طرح کا اتنا ہی ہم نے ڈالا ہے کالا مرچ جو کہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اب یہ سارا مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر کے رکھیں گے تو یہ ماشاءاللہ صحیح جو ہے گھڑا سا ہو جائے گا اس لئے میں نے پانی ڈال کے مسالہ سارا مکس کیا ہے کہ ہم ڈالیں گے تو مسالہ جلے گا نہیں میں نے جو ہے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اور اس میں دیسی لیسن ہے جو کہ میں نے چوب کیا ہوا ہے یہ اس میں تقریباً دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن دو منٹ میں نے اس کو پکایا اور چکن میں نے ہڈیو والا چکن تھا تو تھوڑا سا بوائل کیا میں نے اس میں دیسی لیسن ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو تھوڑا سا شریڈ کیا میں نے اس کو اب اس کو پکائیں گے یہ فریزر میں رکھا ہوا تھا اس کا پانی اپنا آیا ہے اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو اس کو میں نے ڈھکن لگا دیا میڈیوم ٹو لو فلم پہ اب آپ دیکھیں یہ آئل جو ہے سپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے باقی کے مسالے یہ میں نے جو مسالے پانی میں بنا کے لکھے ہوئے تھے یہ میں نے ڈال دیئے سارا مسالہ میں نے ڈال دیا اس میں اب اس کو تقریباً چار پانچ منٹ پکائیں گے میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہی پکائیں گے اور اسے جلانا نہیں ہے ہم نے بس ہم دیکھیں کہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے شملا مرچ اور یہ ہری مرچ ہے ایک عدد آپ اپنی ٹیسٹ کی اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور جو ہے باقی جو ہری سبزی ہے وہ میں نے نہیں ڈالی کیونکہ بچوں کو نہیں پسند آپ ویجیٹیبل ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ جو بھی ڈالیں اچھی لگتی ہے وہ اب اس کو تقریباً تین چار منٹ میں نے بھونا ہے پکایا ہے اس میں اور یہ ہے چلی گالک کیچپ یہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے یہ میں نے ڈال دیا ایک کپ تقریباً آپ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم اس کے بعد اس سٹیج پہ آپ پیاز ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی پیاز نہیں ڈالنے ہیں کیونکہ مجھے کچھے سے پیاز جو کچھے ہوتے ہیں تھوڑے وہ زیادہ پسند ہیں تو میں نے بعد میں ڈالنے ہیں آپ اسے پہلے ڈالیں آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اسے اس سٹیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے پہلے پاستہ ڈالا ہے پھر ابھی پیاز ڈالا ہے میں نے تقریباً ایک پیاز تھا بڑی سائز کا میں نے وہ چوب کر کے ڈال دیا اب اس سے ہم تقریباً چھ سات منٹ میں نے اسے بھونا ہے تاکہ یہ پاستہ بھی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پیاز بھی تھوڑے سے پک جائے بہت ٹیسٹ ہوتی ہے اس میں بہت مزیدار جو ہے پاستہ تیار ہے آپ ضرور اس طرح کا پاستہ بنائیں اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں دیکھیں آپ مزیدار پاستہ تیار ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح بھی ویجیٹیبل کے بغیر بھی بہت مزیکہ بنتا ہے آپ کی مرضی آپ ڈالیں تو ڈال سکتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو اور انشاءاللہ تعالیٰ نئے ریسیپی کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی بہت مزیکی ریسیپی انشاءاللہ تعالیٰ میں لانے والی ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے دعا میں یاد کیجئے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ